ہیلو فرنس ویلکم ڈو مائی چینل فوڈی سویتہ آج میں بناوں گی ڈال کی پوری اس کے لئے میں نے لیا ہے چنے کی ڈال اور یہ چنے کی ڈال کو ہم لوگ تین چار گھنٹے تک پانی میں بھگو دیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے واس کر کے اس میں اس کو ہم لوگ کوکر میں بوائل کریں گے آپ کڑائی میں بھی پکا سکتے ہیں پر کوکر میں اچھا سے پکتا ہے اور اس میں ہم لوگ زیادہ مسئلہ نہیں یوچ کریں گے صرف نمک اور حلدی اور اس میں دو دیچ پتہ اور تھوڑی سی تکھے پن کے لئے دو مرچی ڈالیں گے اب سب کو ہم لوگ اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس میں ہم لوگ پانی ڈالیں گے پانی ہم لوگ جو ڈال بس ڈال کے تھوڑا سا اوپر آنے تک پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ڈال سے تھوڑا سا اوپر ہے پانی زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اب سب کو ہم لوگ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اسے ہم کوکر میں چار سیٹی لگائیں گے یہ دیکھیں چار سیٹی لگانے کے بعد یہ کوکر کھول کے دیکھیں گے دال اس طرح سے پک چکا ہے اسے ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پک چکا ہے اب ہم ایک راہی میں سرسو کا تیل گرم کریں گے اور اس میں دو چمچ میں نے تیل لیا ہے اور اس میں ہم مرچی لال مرچی اور جیرہ اور گول کی ان تین چیزوں کا ہی ہم اس میں پوراں ڈالیں گے میں نے پہلے لال مرچی ڈال دیا ہے پھر تھوڑا سا گول کی اور اس میں دو چمچ جیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے سب کو ڈال دیا ہے اور جو میں نے جو ڈال کو وائل کر کے رکھا تھا ان سب کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے تین سے چار منٹ تک اسے پکائیں گے اسے اچھے سے چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے سے لگے نہیں اور اگر فرنس ڈال میں پانی ہو تو اس کو ہم لوگ چھان لیں گے اب یہ دیکھیں ہو چکا ہے اب اس کو ہم لوگ مکسر میں گرائنڈ کر لیں گے اور اس طرح سے سوکھا پیسٹ بنا لیں گے اب ہم آٹا لیں گے اور آٹا میں صرف جو ریفائن یا گھی جس کا بھی آپ ڈال تھوڑا سا ڈال دیں گے نرم کرنے کے لئے اور پانی سے گوند لیں گے اور اس میں آج وائن اور یہ جو کالا جی رہے سب کچھ بھی نہیں ڈالے گا اب اس کو ہم لوگ گوند لیں گے اب یہ دیکھیں آٹا کا ڈو بن چکا ہے اب اس کو ہم لوگ روٹی کی طرح پیل لیں گے اب اس میں ہم لوگ ایک پیڑا لیں گے اور اس میں جو میں نے جو پیسٹ بنایا تھا اس کو فل کر کے اس کو ہم لوگ روٹی کی طرح پوری کی طرح روٹی کی طرح نہیں پوری کی طرح بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے فل کر دیا ہے اب اس سے ہم پوری بنا لیں گے اور اس سے ریفائن میں ہم لوگ اس کو تلیں گے اب ریفائن میں بھی تل سکتے ہیں گھی میں بھی تل سکتے ہیں پر میں نے ریفائن میں تلائی اس کو اب ادھر میں نے ریفائن گرم کر لیا ہے اب سب پوری کو ہم لوگ ایک کر کے فرائی کر لیں گے فرنس یہ دال کی پوری اب بن کے لگ بھگ ریڈی ہو گئی ہے فرنس دیکھیں اب یہ دال کی پوری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب اس طرح سے بنا یہ اور اسے کھیر کے ساتھ یہ کھیر کے ساتھ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے ڈال پوری اور کھیر کا کمبینیشن بہت ہی اچھا لگتا ہے اب یہ میں نے ڈال پوری بنا لیا ہے اب ہم سرف کریں گے اسے کھیر اور چھولے کے ساتھ فرنس یہ کھیر کی ریسپی ہے اسے میں نے ابھی نہیں دکھایا کیونکہ یہ میں نے پہلے ہی سیئر کر چکی ہوں میں میرے پہلے کی ویڈیو میں چھولے اور کھیر کی ریسپی ہے اب اسے کھیر اور چھولے کے ساتھ میں نے سرف کر دیا ہے فرنس اب اس طرح سے بنائیے اور اگر اچھا لگا تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ٹھینک یو فور واشنگ می چینل یہ دیکھیں اندر سے اس طرح سے دکھائی دیتا ہے مجھے